بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک انصاف کے شیردل کارکنوں نے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے علم کو بلند کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی مزفرابات میں اپنی کارکردگی کی بنا پر مزید مضبوط ہوئی ہے ہم اسی طرح پونچ اور میرپور ڈویزن میں بھی کامیابی حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ پورے ڈویزن میں الیکشن کا ماحول پرام رہا ازاد کشمیر کے لوگوں کی سیاسی شعور اور بالیدی کا بلند پایا مقام دیکھنے کو ملتا ہے ڈویزن مزفرابات کی 679 نشستوں میں سے 469 نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج محصول پپلز پارٹی نے اب تک ڈویزن سے 97 نشستیں اپنے نام کر کے پہلی پوزیشن مستحکم کر لی تفصیلات کے مطابق مزفرابات ڈویزن کی 679 نشستوں میں سے 469 نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تحال محصول ہو چکے ہیں جس میں پپلز پارٹی نے اب تک ڈویزن سے 97 سیٹیں اپنے نام کر کے پہلی پوزیشن مستحکم کر لی جبکہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف 96 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے مسلم لیگ نون 85 سیٹوں پر کامیابی حاصل کر کے تیسرے نمبر پر موجود ہے ریاستی جماعت آل جمہ کشمیر مسلم کانفرنس 22 سیٹیں حاصل کر سکی ازاد امیدواروں نے اپسٹ کرتے ہوئے 71 نشستیں نکال لیں تحریک لبیگ پاکستان بھی ایک سیٹ پر کامیاب قرار پائی لائن آف کنٹرول پر واقع دو سو کلومیٹر طویل پٹی پر پھیلے زلہ نیلم کی دو تحصیلوں میں گزشتہ روز بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ مکمل انتخابات میں تحریک انصاف پپس پارٹی مسلم لیگ نون اور تحریک لبیگ کے علاوہ متعدد آزاد امیدواروں نے بھی حصہ لیا وادی نیلم کے بلائی حلقہ کی کل آٹھ یونین کانسلز میں انتخابات ہوئے جن میں تحریک انصاف نے چار مسلم لیگ نون نے تین جبکہ پپس پارٹی نے دو نشستوں پر کامیابی حاصل کی ایک آزاد امیدوار نے بھی کامیابی حاصل کی میونسپل کمیٹی آٹھ مقام کے دو وارڈز میں سے ایک پر پپس پارٹی جبکہ دوسرے پر تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب ہوا اسی طرح ٹاؤن کمیٹی کیل کی واحد نشست پر بھی تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب ہوا نیلم کی دو تحصیلوں آٹھ مقام اور شاردہ سے تحریک انصاف کے امیدواروں کو واضح کامیابی حاصل ہوئی جبکہ ایم ال اے میاں عبدالوحید صدر مسلم لیک نون ازاد کشمیر شاہ غلام قادر اور ایم ال اے پیر مظہر سعید شاہ اپنی آبائی یونین کونسلز میں کامیابی حاصل نہ کر سکے امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے سری نگر اور جمع کشمیر پر قبضہ کیا ہے پاکستان ناروں اور دعویوں کے علاوہ کچھ نہ کر سکا سینیٹر سراج الحق کی جمع کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو بائیس کروڑ عوام کی طرف سے کشمیری قوم کو بائیوں کو بہنوں کو بڑوں کو بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ازادی کی شامہ کو انہوں نے اپنے خون پسینے سے روشن رکھا ہے اور انہوں نے جدوجہت کر کے بستیوں کو برباد اور قبرستانوں کو آباد کیا ہے ازادی کے خاطر اور آج تک جو ازادی کے نارے نہ صرف سری نگر میں بلکہ پوری دنیا کے ہر چوک اور چوراہے پر ہم سن رہے ہیں تو یہ اصل میں کشمیریوں کا وہ اندرونی جذبہ ہے آزادی کے خاطر لیکن اس جذبے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی افسوسناک بات یہ ہے وہ یہ کہ انڈیا نے سری نگر کو قبضہ میں لیا اور پاکستان ناروں تقریروں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی جس پر ہمیں افسوس ہے لیکن یہ بات خوشائین ہے کہ جس طرح کشمیری قوم آزادی کے لیے لڑ رہی ہے اسی طرح پوری کشمیری قوم کے ساتھ ہمارے پاکستانی بائی ہمارے بہنیں پوری قوم ساتھ کڑے ہیں پی 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 کے نامزد امیدوار برائی وارٹ نمبر پانچ محمد علی راٹھور کے الیکشن آفیس کا افتتہ صدر پاکستان پیپس پارٹی آزاد کشمیر چودری محمد یاسین نے کیا افتتائی تقریب میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہ حسین سے جی شاہ حسین کیا تفصیلات ہیں جی بالکل اس حقیقت میں موجود ہوں کوٹلی آزاد کشمیر وارٹ نمبر پانچ میں جہاں پر آج نامزد امیدوار پاکستان پیپس پارٹی محمد علی راٹھور کے الیکشن آفیس کا افتتائی پاکستان پیپس پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودری محمد یاسین کرنے جا رہے ہیں یہاں پر کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آ رہی ہے اور دوسری جانب ڈول کی تھاپ پر رکس بھی کیا جا رہا ہے گوڑا ڈانس بھی یہاں پر کی جا رہی ہے اور تمام کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے رکھی ہیں اپنے محبوب قائد چودری محمد یاسین کے استقبال کے لیے آج آٹھ بجے یہاں پر پاکستان پیپس پارٹی کے الیکشن آفیس جو کہ نامزاد امیدوار ہیں محمد علی راٹھور کے الیکشن آفیس کا افتتا صدر آزاد کشمیر پاکستان پیپس پارٹی چودری محمد یاسین کریں گے جی بہت شکریہ شاہ حسین آپ نے ہمیں اگاہ کیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں مزید خبریں رہنمان تحریک انصاف چودری عمران شاہد نے کہا کہ چیرمین تحریک انصاف عمران خان کے وزن کے مطابق آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے خواب کو تحریک انصاف کی حکومت نے پورا کر دیا چودری عمران شاہد نے احتقا وارڈ نمبر دو میں منعکت کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئی کہا وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ آسور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم اور تمام ان اکائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اکتیس سالوں بعد اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی کو یقینی بنایا تحریک انصاف کی سوچ و فکر اور چودری علی شان سونی کی قیادت میں یونین کونسل باکسر بنڈالا کی عوام کی قسمت بدلے کی عوام اپنا قیمتی ووٹ عمران خان کے وزن اور حقیقی تعمیر و ترقی کی تکمیل کے لیے تحریک انصاف کو دیں کارنر میٹنگ سے ریٹائیڈ کرنل جمشید پریمی اور دگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد خوش آئند ہے ابھی آپ کو چڑھوئی لیے چلتے ہیں جہاں پر چڑھوئی جوڈیشل کمپلیکس کے اسسسٹن کمیشنل چڑھوئی کی بلڈنگ پر وکلا نے مبینہ طور پر قبضہ کہہ لیا وکلا نے ایسی کی بلڈنگ کے تالے توڑ کر رومز اس پر اپنے ناموں کی پرچیاں لگا دیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رازہ عمران خان سے جی عمران بتائیے گا یہ کیا آخر مسئلہ ہے جی بالکل اس وقت جوڈیشنل کمپلیکس چڑھوئی پر وکلا نے اسسسٹن کمیشنر کے دفتر پر قبضہ کالیا ہے میکمہ مال کا عملہ بھی پہنچ گیا ہے مگر وکلا بلڈنگ سے نہیں نکلی چڑھوئی میں موجود جوڈیشنل کمپلیکس میں موجود اسسسٹن کمیشنر کے دفتر پر وکلا تحصیل بار چڑھوئی نے قبضہ کالیا تالے توڑ کے اندر گز کے رومز بار اپنے ناموں کی پرچیاں لگا دیں تحصیل دار چڑھوئی نائب تحصیل دار چڑھوئی موقع پر پہنچے ٹوٹوئے تالے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لئے تالوں کی جگہ انہوں نے زنجیر سے دروازے کو لاک کیا مگر وکلا اندر موجود ہیں باہر نہیں نکل رہے وکلا کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس چیمبر نہیں تحصیل بار صدر آمر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ہمیں چیز جسٹس نے کہا کہ آپ یہاں پر قبضہ کالیں جب تک آپ کی نئی بیلڈنگ بنتی بہت شکریہ عمران آپ نے ہمیں اگاہ کیا ازاد کشمیر بھر کی طرح کوٹلی میں بھی بلدیاتی اندخاباد کی سیاسی گہمہ گہمی اپنے عروج پر ہے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے الیکشن آفسس کا افتتاح کیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق ازاد امیدوار برائی کونسلر وارڈ نمبر پانچ سرمد قادری ایڈوکیٹ کے الیکشن آفسس کا افتتاح بازابطہ طور پر جسٹس ریٹائیڈ افتحار حسین بات نے کیا افتتائی تقریب میں عوام کی بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر امیدوار برائی کونسلر سرمد قادری ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے والد خرشید احمد قادری ایڈوکیٹ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے سابق وزیر حکومت چوہدری یاسین گلشن کی طبیعت اچانک ناساس ہو گئی چوہدری یاسین گلشن کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا اسپتال میں احلاق جاری تفصیلات کے مطابق یونین کونسل تابی دفتر کے افتتاح کے دوران تقریر کرتے ہوئے چوہدری یاسین گلشن کی طبیعت اچانک ناساس ہو گئی جن کو ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال کوٹلی منتقل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹرز فوری طور پر پہنچ کے یاد رہے کہ چوہدری یاسین کو پہلے برین ہیمبریج ہوا تھا اس موقع پر چوہدری یاسین کی جانب سے دواؤں کی اپیل کی گئی ہے مالک ساجد خان کی جانب سے کمپنی سٹاف اور سعودی شہریوں کے عزاز میں پروکار عشائی کا احتمام کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات اور مختلف مقاتبے فکر کے افراد کی شرکت عشائی کے موقع پر ساجد خان نے کہا کہ ہماری کمپنی پہلی پاکستانی کمپنی ہے جس کو حج ٹرمینل کا ٹھیکہ ملا اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دنیا بھر سے آئے زائرین کی خدمت کرتے ہیں سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے انہوں نے مزید کہا کہ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناتے ایک دوسرے کا احترام ہم سب پر فرض ہے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر دوستی اور بھائیچاری کا رشتہ ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے آئی ایس او پاکستان راولپینڈی ڈویزن کا انچاسوہ سالانہ تعمیر وطن ڈویزنل کنونشن کا انکات کیا گیا کنونشن میں مرکزی صدر حسن عارف حضرت الاسلام والمسلمین علامہ محمد امین شہیدی حضرت الاسلام والمسلمین علامہ نصار حسین ترمیزی اور دگر شریک آئی ایس او پاکستان راولپینڈی ڈویزن کا انچاسوہ سالانہ تعمیر وطن ڈویزنل کنونشن کا انکات جامعہ السادق جی نائن اسلامباد میں کیا گیا ارکان سمیں ڈویزن بھر سے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی دو روز تک جاری رہنے والے کنونشن کے آخری روز مختلف تنظیمی امور کا جائزہ لینے کے ساتھ آئی ایس او راولپینڈی ڈویزن کے نئے ڈویزنل صدر کا انتخاب بھی کیا گیا نئے ڈویزنل صدر برائے سال دوہزار بائیس تا تیس کا اعلان حجرت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی نے کیا سابق مرکزی جنرل سیکرٹی محمد شہریار نے نومنتخب صدر شمس حیدر سے ان کے عہدے کا حلف لیا اس موقع پر نومنتخب صدر شمس حیدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ کی سرپرستی میں ملک و ملت کی سربلندی کے لیے کام کریں گے پروگرام میں شعبہ سکاؤٹس میں بہترین کارکردگی کے علاوہ سکاؤٹس ممبران کو انعامات پی دیئے گے اب تک لیتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے جمع کشمیر ڈیجیٹل